انڈین ریڈ کراس سوسائیٹی ان دنوں تیزی سے لوگوں کو جاگ رکھ کرنے اور صاف صفائے کے ساتھ مہلاؤں کی سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے کارکرم چلا رہی ہے یوپی کے چار زلوں میں ان دنوں بڑے پیمانے پر مہلاؤں کو مفت ہائیجینک کٹ دے کر مہلہ سمبندی پریشانیوں سے نجات دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی کرم میں گروبار کو اسلامی سینٹر آف انڈیا میں مہلاؤں کو جاگ رکھ کرنے کا کام کیا گیا اس دوران ریڈ کراس سوسائیٹی کی مہا سچیف ڈاکٹر ہیما بندو نایق سمیت کئی ڈاکٹر کارکرم میں شامل ہوئے اور مہلاؤں کو ان کی سمسیاؤں سے نپٹنے کے ساتھ سینٹری پیٹ کے استعمال کو لے کر بھی جاگ رکھ کیا گیا پروجیکٹ بنا کے ہمارے سبھی جلوہوں کو لیے بھیجا تو ہمیں جہاں جا کریب مہلا ہے اب اس سے پہلے ہم نے جو سفائی کربچاریوں کو بھی ناغرہ نگم میں بانٹے تھے اور جلوہوں میں بھی اس طرح کا کاری ہوتا ہے کیونکہ ساف سفائی کیسے رہنا ہے کیسے اپنے آپ کو سرکش کرنا ہے اس سرک کی پروگرام کے تاہت سکھایا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہیں نہ کئی مہلاوں میں اس طریقے کی جو مہلا ہیں ان میں جاگ رکھتا کی کمی بھی رہتی ہے تو کس طریقے سے جاگ رکھ بھی آپ لو کر رہے ہیں ہماری ٹیم جاتی ہے ان کو جاگ رکھتا ہے پروگرام سے ہوتے ہیں ان کو جاکے سکھاتی ہے کیسے کس طرح کیا کیا کیسے کیا ابھی میں یہ کہوں گی مہلاوں کے اندر بہت کچھ جاگ رکھتا آگئی ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیوی میں سب چیزیں دیکھنے لگے ہیں اب وہ چیز نہیں رہا ایک ٹائم پہ ہم لوگوں کو پٹکلرلی ان کو جاکے بولنا پڑتا تھا اب وہ چیز دکھتی نہیں ہے گاؤنے میں میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں تو وہ چیز نہیں ہے ابھی اور اوہرنیس اور فیلانا ہے آپ کے اندیا کے تو ہم لوگوں کو آؤں بھی رہے ہیں